انگریز لڑکے نے اپنی والدہ کے بارے میں لکھا ہے اس کو کہتے ہیں ایٹ لائز آف مدر کہ ایک ماں جس نے آٹھ جھوٹ بولے تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرا والد بہت غریب تھا وہ فوت ہو گیا تو میں اپنی مدر کے پاس رہنے لگا اب مدر کا کوئی ذریعہ آمدری نہیں تھا تو ہمارے گھر میں تھانا جو پکتا تھا وہ بھی بہت تھوڑا ہوتا تھا اور ہمیں بھوک لگی ہوتی تھی اور جب کھانا پکتا تھا تو والدہ میری پلیٹ میں میرا حصہ ڈالتی اور اپنی پلیٹ میں اپنے لیے کھانا ڈالتی پھر کھانے کے دوران جب میں اپنا کھانا ختم کرنے لگتا تو ماں محسوس کرتی کہ مجھے اور کھانے کے ضرورت ہے تو وہ اپنی پلیٹ میں سے رائز میری پلیٹ میں ڈال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ایٹ دس رائز سن ایم نٹھنگری کہ بیٹے تم یہ چاول کھالو مجھے اتنی بھوک نہیں ہے وہ بچہ کہتا ہے کہ بعد میں بڑے ہو کے مجھے پتہ چلا کہ میری ماں اس وقت جھوٹ بول رہی ہوتی تھی بھوک اس کو بھی ہوتی تھی لیکن وہ مجھے تسلی دینے کے لیے کہتی تھی کہ بچے تم کھالو مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی یہ میری ماں کا پہلا جھوٹ تھا وہ کہتے ہیں کہ پھر چونکہ ہمیں کھانے میں کوئی اچھی نیوٹریشن نہیں ملتی تھی تو جب ویکنڈ آتا تھا تو میری والدہ مجھے قریب میں ایک ریور تھا وہاں لے جاتی تھی اور وہاں پہ ہم فیشنگ کرتے تھے تاکہ اگر ہمیں کوئی فش مل جائے تو ہم اس فش کو گھر میں پتائیں اور کوالیٹی فوڈ مل جائے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دو فشت پکڑی ان کو لے کے جب گھر آئے تو میری والدہ نے ان کو کپ کیا اور مجھے کھانے کے لیے دونوں دے دیں وہ کہنے لگا کہ میں بیٹھ کے والدہ کے ساتھ فش کا کباب کھانے لگ گیا اور کیونکہ فش دو تھی اور زیادہ سارے کباب تھے تو میں اس طرح سے کھا رہا تھا کہ جو فش کی بون تھی ان کے ساتھ بھی کچھ میٹ لگا ہوا تھا تو میں کھا کے رکھتا جا رہا تھا میری والدہ آ کے میرے پاس بیٹھ گئی اور اس نے وہ جو بونز تھی وہ اٹھا کے ان کے ساتھ جو میٹ تھا وہ کھانا شروع کر دیا تو کہنے لگا کہ میں نے فیل کیا کہ والدہ بھی کباب کھانا چاہتی ہیں تو میں نے کہا امی کو کہ امی آپ بھی کباب کھالو تو میری ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا فش ایٹ دس فش سن بیکاظ آئی ڈونٹ لائک اٹ میں فش کھانا اتنا پسند نہیں کرتی تم فش کا کباب کھالو اور یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا حالانکہ فش اسے پسند تھی اور وہ بچے ہوئے اس کی میٹ کو بون سے کھا رہی تھی پھر وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوا سکول گیا پھر ایک دن آیا کہ میری والدہ مجھے امتحان کے لیے لے کر گئی میں کمرے کے اندر امتحان دینے میں مصروف تھا گرمی تھی اور میری والدہ باہر بیٹھی ہوئی تھی باہر میری والدہ نے میرے لیے ایک کولڈ ڈنک جو ہے نا گلاس میں ارینج کیا چنانچہ جب چھوٹی کا ٹائم وہا میں باہر نکلا تو میری والدہ نے مجھے وہ کھنڈا گلاس شربت کا پیش کیا تو میں نے اسے کہا کہ امی آپ پی لو تو میرا وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹے مجھے پیاس نہیں لگی تم پی لو تو والدہ نے وہ سارا کا سارا جیوس مجھے پلا دیا اور خود کچھ نہیں پیا یہ میری والدہ کا تیسرا جھوٹ تھا پھر کہتے ہیں کہ جب میں ذرا بڑا ہوا تو میرے سکول کے ایکسپنسز بچھے تو اب والدہ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا تھا تو والدہ نے کیا کیا کہ قریب میں ایک میچ فیکٹری تھی تو وہاں سے خالی ڈبے لے کے آتی تھی اور گھر میں رات کو بیٹھ کے ان کے اندر میچز کو بھرا کرتی تھی چنانچہ ایک رات میں نے دیکھا کہ والدہ ساری رات جو ہے وہ بیٹھ کے کام کرتی رہی کہ تاکہ اس سے کچھ پیسہ ملے اور میرا سرچہ چلے کہتے ہیں صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تو میں نے امی سے کہا کہ امی آپ سو جائیں تو ماں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ go to sleep my dear son I am not tired کہ بیٹھے تم سو جاؤ میں ابھی تھکی ہوئی نہیں ہوں یہ میری والدہ کا پانچہ جھوٹ تھا حالانکہ وہ تھکی ہوئی تھی لیکن مجھے اس نے کہا کہ میں تھکی ہوئی نہیں ہوں تم سو جاؤ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے سکول میں اچھے پرفارمنس دکھائی اس کے اوپر مجھے scholarship مل گیا اور مجھے امریکہ کی ایک بہترین university میں داخلہ مل گیا تو میں اپنے گھر سے امریکہ شکت ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لیے وہاں جلا گیا تو فون پہ میری والدہ مجھے کہتی رہتی اپنا خیال رکھنا اپنی پڑھائی کا خیال رکھنا یہ کرنا وہ کرنا وہ کہتا ہے کہ پڑھنے کے بعد پھر مجھے ایک جاب مل گئی تو میں نے ایک گھر بھی قرائے پہ لے لیا اور اس کے بعد پھر میں نے شادی کا بھی فروگرام بنا لیا حد تک کہ میری شادی ہو گئی تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تم اپنی بیوی کو خوش رکھنا اور اپنے گھر میں خوشی سے زندگی گزارنا میں نے والدہ سے کہا کہ امی آپ یہاں آ جائیں ہم یہاں بیوی اکیلے ہیں آپ ہمارے پاس آ کر رہیں ہمیں آپ کی جو اے وہ کمپنی بھی مل جائے گی اور میں آپ کے لئے اداس بھی ہوں تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا مجھے تو جو بڑے گھر ہوتے ہیں ان میں رہنا اچھا نہیں لگتا میں اپنے اسی چھوٹے سے قرائے کے گھر میں زیادہ بہتر ہوں یہ میری والدہ کا ساتھویں جھوٹ تھا جو اس نے میرے ساتھ بولا پھر میرے پاس کیونکہ پی اچھی تھی تو میں چاہتا تھا کہ اپنی والدہ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیا کروں تو میں نے ایک مردوہ کچھ پیسے اپنی والدہ کو بھیجوائے تو میری والدہ نے وہ پیسے مجھے واپس بھیجوا دیئے تو جب میں نے پوچھا کہ امی آپ نے پیسے واپس بھیجوائے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا میرے پاس انف بنی تھی مجھے اور پیسے کے ضرورت نہیں تھی یہ میری والدہ کا جو ہے وہ ساتھویں جھوٹ تھا جو اس نے میرے سامنے بولا پھر کچھ ایسے دن گزرے کہ والدہ نے فون میں مجھ سے رابطہ نہیں کیا تو میں بھی پریشان تھا کہ تین چار مہینے ہو گئے والدہ سے فون پر کبھی تسلی سے بات نہیں ہوئی کہنے لگے کہ پھر ایک دن میں نے جب زیادہ فون کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری والدہ بیمار ہیں اور ہسپیٹل آئیز ہیں وہ کہتے ہیں جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں ٹکٹ بنوا کے فوراں اپنے گھر آ گیا میں ہسپیٹل گیا میں نے جب اپنی والدہ کو دیکھا تو میری والدہ بالکل ہڈیوں کا دھانچہ بن گئی تھی اس نے بہت سارا ویٹ لودھ کر لیا تھا اور جب میں وہاں وارڈ کے اندر داخل ہوا تو جو نرس تھی اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری والدہ کینسر کی مریضہ ہے اس کو چیست میں کینسر ہے اور اس کو بہت پین ہوتی ہے تو تم اپنی والدہ کا درا خیال رکھنا تو اس نے مجھے یہ انفرمیشن دے دی تھی چنانچہ جب میں نے والدہ کو دیکھا کہ وہ اتنی اتنی کمزور ہو گئی ہیں اور اتنا بیٹ لودھ کر لیا ہے تو میری آنکھوں میں سے آنسو آگئے میں نے رونا شروع کر دیا تو والدہ نے مجھے روتے دیکھ کر کہا کہ بیٹے ایم نٹ ان پین کہ بیٹے تم رو نہیں مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں کہ یہ آٹھ موجود تھا جو والدہ نے میرے سامنے بولا اور پھر میری آنکھوں کے سامنے والدہ نے آخری ہچکی لی اور وہ فوت ہو گئی تو ماں کس کس طرح اپنے غم اپنے بچوں سے چھپاتی ہے خود قربانی دیتی ہے بچوں کو پتہ نہیں چلنے دیتی یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں اولاد کی ڈال دی ہے یہ رحیمیت کی وہ صفت ہے کہ اصل میں تو رحمت اللہ تعالی کے پاس ہے مگر اس نے اس کا چھوٹا سا ایک ذرہ ہر ماں کو عطا کر دیا تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ میری رحیمیت کا کیا میار ہوگا اور میری رحیمیت بندوں کے ساتھ کتنی ہے وہ اپنی ماں سے دیکھ کے سمجھیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرنے والا ہے موسیقی